ہلو دوستو میں مدھرگوڑ سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ سرچ اینجن پر بھارت کسی اور کہانیوں کا دیش ہر کال اور یوک سے جڑی سیکڑوں کہانیاں ہم نے اپنے بجرگو اور استداروں سے سنیئے کچھ رہ سمی کسی اور کہانیاں آج بھی ہمارے جہن میں سالوں بعد بھی جندہ ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے دیش کے دھارمک اس طول سے جڑی وہ حیران کر دینے والی کہانیاں جنہیں سن کر ساید آپ کو بھروسہ نہ ہو رہنسے نمبر ایک کبھی نہ کاٹنے بالے بچھو اتر پردیش کے امروحوں میں تیروی صدی کے سوفی سن سید و سین سرف الدین صاحب ولایت نکوی کی مجار موجود ہے مانا جاتا ہے کہ وہ اتر پردیش کے پہلے اردو قوی تھے ان کی مجار کے پاس کئی جہریلے بھی چھپ پائے جاتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک آنے والے کسی انویائی یا بھکت کو نقصان نہیں پوچھایا صدھالوں کو ایک نشت سمیں کے لیے ان بچھو کو گھر لے جانے کی اجازت ہے لیکن تیسے میں پر انہیں باپس مجار پر نہیں چھوڑا جاتا تو انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں رہنسے نمبر دو ہمفی کی سنگیت میں ایک ہمبے ہمبی میں بھگوان بشنو کے اپتار بیٹھل جی کا وشال مندر ہے چھپن کھمبو بالا یہ مندر پورا تن کال کی شلپ کلہ کا ایک جیتا جاگ تک خوبصورت نمونہ ہے اس کی خوبصورتی سے ایلگ ایک جادو ہی بات مندر کو بہت خاج بناتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں موجود چھپن کھمبو پر اگر ہلکی چوٹ کی جائے تو سنگیت کی ساتھ دھونیاں نکلتی ہیں جس کے چلتے انہیں سارے گامہ پلرز بھی کہا جاتا ہے گولامی بھارت میں جب انگریزوں کو یہ بات پتا چلی تو اس رہشے کو جاننے کے لیے دو کھمبو کو کاٹ کر دیکھا گیا لیکن صرف خوکلے ہی دکھائی دیئے آج بھی ان دونوں کٹوے کھمبو کو دیکھا جا سکتا ہے رہشے نمبر تین کرشمائی پتھر پوڑے میں حجرت کمر علی درویز کی ایک چرچت درگاہ ہے ہجاروں سردرلو اپنی منتوں کے ساتھ وہاں صدقی کے لیے جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک کرشمائی پتھر ہے جسے ایک بار میں صرف گیارہ لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں اگر گیارہ سے زیادہ یا کم لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پتھر نہیں اٹھتا ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب گیارہ لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بجن کا بلکل احساس نہیں ہوتا ایسا کرتے ہیں سردرلو ایک سور میں حجرت کمر علی درویز کو یاد کرتے ہیں روزانہ سیکڑوں لوگ اسے اجماتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک ایسی لیمپ بھی موجود ہے جو سالوں سے چوبیس گھنٹے جل رہی ہے رہشے نمبر چار نندی بھگوان کا بڑھتا ہوا آکار دیز بھر میں بھگوان سکھ کے کئی کرشمائی مندر موجود ہیں لیکن آندر پردیس کے کورنول میں موجود ینگتی مندر اس میں بیہت خاص ہے ایسی کہانی پرچلت ہے کہ وہاں موجود پتھر کے نندی بیل کا آکار سال در سال بڑھتا جا رہا ہے اس کے کارن مندر پرشاشن کو وہاں موجود ایک خمبے کو بھی ہٹانا پڑا وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق پہلے وہ نندی بیل کی پرکرمہ کیا کرتے تھے لیکن بڑھتے آکار کے کارن اب وہ سمبھو نہیں ہیں رہاستے نمبر پانچ شیبھکت کوبرا تمیلاڈو کی تھے پوررم نللور اس دن سب مندر میں ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا جس نے سبی کو چکا دیا سال دوہزار دس میں روزانہ کی آرثی کے دوران مندر میں موجود پوزاری نے دیکھا کہ ایک کوبرا اپنے موں سے پیڑ کی پتی توڑ کر شیبھلنگ پر چڑھا رہا ہے اس کے بعد یہ قصہ آم لوگوں کے بیچ بے حد چرچت ہوا رہاستے نمبر چھے مندر کا ساتوہ درواجہ تمیلاڈو میں موجود پراجین مندر اند پدنات سوامی کو لے کر کئے کہانیاں پرچلی تھے وہاں ایک رہسے میں بڑا درواجہ موجود ہے اور ایسی مانیتہ ہے کی صد سادوہی گرون مندر کے جریے ایسے کھول سکتا ہے کھہر اس درواجے کے پیچھے کا کیا سچ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم کچھ لوگوں کے مطابق درواجے کے پیچھے سے عرب ساغر کی آواز سنائی دیتی ہے جبکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آواز وہاں موجود ساپ ہوگی ہے تو دوستو کمنٹ بوکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری دیوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ایسے ہی روچک چیزوں سے روبرو ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد